یہ ہمارا عیدہ ہے نا امام حسین بخشوا دیں گے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر حسینی بخشا جائے گا ہر حسینی اس میں تو دو رائے ہیں نہیں بخشش میں کسی کی ہو نہ ہو علی والے بخشے جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا امام حسین کو ہم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے وہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں یا ہم نے اجازت نہیں دی ہے بھئی سیکورٹری ریزن کی وجہ سے کبھی بڑی دلاش لی آتی نا بڑے بڑے منشٹر کے لیے آتی ہم کیا ہیں بھئی سیکورٹری ریزن ہے مالوہ صاحب منشٹر کو بھی چیک کر لی ہے خاص صاحب سیکورٹری ریزن ہے بڑا منتری آ رہا اس کے بھی لے رہے ہیں ایمیلے آ رہا اس کا بھی ایسے ایسے کر رہے ہیں حالانکہ وہ ایمیلے ہے سیکورٹری ریزن ہے وہاں برا کسی کو نہیں ماننا چاہیے قیامت کے دن میرے حسین نے وعدہ کیا ہے تو آؤ میزان پہ ہم ملیں گے یہ نہ وعدہ اور اگر تمہارے آمال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے آمال دیں گے یہ بھی وعدہ حسین کا اس میں بھی کوئی شک نہیں امالوہ کے امام حسین محشر ہے سمجھ لیے ابھی محشر ہے محشر کا میدان ہے امام حسین حضب وعدہ میزان کے قریب کھڑے جہاں مال تو آلے جا رہے ہیں فاطمہ کے لال موجود ہے مولانا اتھر عباس گئے السلام علیکم وعلیکم سلام اتھر عباس خیریت ہے حسین پوچھ رہے میں نے کہا مولا آپ نے پہچان لیا لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے ہم تو بھی کس کو پہچانیں گے سب سے بڑا عالم تم اٹھاتے تھے سب سے بڑا تبرک تم باٹھتے تھے سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی کسے نہیں پہچانیں گے دربا شکریہ مولانا یہ کہہ کے ہم نے جنت کی طرف دیکھا کنفرم ہے نا جنت جنت کی طرف دیکھا میں نے تو مولانا نے کہا ادھر کیا دیکھو وہ تو تمہاری ہی ہے پہلے محضان تو دیکھ لو یہاں سے تو گزر رہی ہے نا وہ تو تمہارے تم اس کے لئے پریشان نہ ہو میں وہ نا جنت کا سردار مولانا ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو اچھا جی مولانا بتائی میں کیا کروں میزان میں گناہ تو ادھر رکھ دیئے گئے ہیں اس میں تو کسی کا نکالنا نہیں سب حید ریڈی ہے سب رکھ دیا گیا تم اپنے عمال رکھ دو اس پر بس نماز نکالو مولانا شرمندہ ہے کیا ہوا کیا گھبراؤ نہیں تھوڑا سے بھی ہو نکالو نا ہم ہے نا ہم ملا دیں گے اپنے عمال دیں گے اپنے خدا سے کہا کہ میں اپنے عمال دوں گا کمی ہوگی تو ہم دیں گے نکالو پڑھا ہو تم نا اترباز بچار پر ایسے اترباز پڑھ جا رہے ہیں ارے کہا ہے گھبر نکھو نماز پڑھئی ہے نا نکھو نے حضور کیا بتائیں سوری شرمندہ ہے کیا ہے ارے کیا بتائیں مولی صاحب بھی کیا بولیں ابھی پریشانی ہو مولی صاحب کے چکر میں کیا مولی صاحب کے چکر میں آپ کو پریشانی ہو یہ اترباز صاحب ارے وہی کہتے تھے نماز کی خضا ہے مگر مجلس کی خضا نہیں ہے حضور میں نے کبھی مجلس خضا نہیں کی نماز خوب خضا کی کیا وہ ممبر سے کہتے تھے نماز خضا ہے نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں گے ازان ہوتی تھی حضور اٹھنے لیتے تھے تقریح کرتے تھے وہ اور یہ کہہ لیتے تھے نماز کی خضا ہے مجلس کی نہیں ہے لہذا حضور نمازیں خوب خضا کی اچھا پھر بھی سوچو کچھ نیازا اے رکھئے حضور حضور دو رکعت نماز عید کے دن پڑھی تھی تو مولا نے مسکر آ کر کہا بھئی یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے تو سنت ہے دو سنت جب نبی کی ہوتا تو چلتا ہو یہ اچھا نماز نہیں پڑھی سوری ہونا اچھا چل جانے تو کوئی بات نہیں روزہ رکھا ہوگا تم نے وہی رکھو روزے رکھو حضور ڈائیبیٹیز کا مریض تھا نا ڈاکٹر نے کہا تھا ہر دو گھنٹے میں کوئی ڈالور نہ بیمار پہ جاؤ گے حضور روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا خالی ڈائیبیٹیز نہیں ہو اچھا روزہ بھی نہیں رکھا بس میرے ساتھ چلی آپ اچھا تو پھر واجبات میں کیا رہا حج کیا ہوگا تم نے کہنے حضور حج مت پوچھئے اتنا مہنگا ہو گیا تھا حضور کئی لاکھ کا ہمیں استطاعتی نہیں تھی حضور یہ تب ایسے ہی نہیں واقعی حج تک جائیں اچھا حج بھی نہیں کیا آپ نے خمس نکالا ہوگا بھی رکھ دو کہنے کیا حضور پھر سے بولیے تو یہ پہلی بار سننا پہلی بار سننا ہو یہ یہ خمس ہے کیا مجھے تو کسی نے ایسا نہیں بتایا کرلو خمس نہیں معلوم تمہیں میرا حق ہمہ ایمہ کا حق وقت کے امام کا حق ادا کیا تم نے حسینی حق دیا مہدی کا حق دیا امام باقر کا حق دیا امام موسیٰ قادم کا حق دیا میرے بابا کا حق دیا کہ حضور یہ خمس ہے کیا سال بھر خچ کرنے کے بعد جو بج جائے جس کو تم کھا نہیں سکو ویسٹڈ منی بج گیا اس کا پانچویں حصہ حضور ہم کو تو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں یہ بتایا کہ جو بج جائے اس کو پانچ سال کے لئے ایف ڈی کر دو فکس ڈی پوزیٹ فکس ڈی پوزیٹ کر دو ہم نے حضور فکس ڈی پوزیٹ کر دیا اس کو خمس نہیں نہیں کہا کہ نے حضور نہیں خمس نہیں ہم لوگ کے ممبر پر اسے باتیں نہیں ہوتی تھی حضور نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں خمس نہیں اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے یہ بتاؤ اتنے دن تب نے کیا کیا وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا آپ کا ماتم کیا ہے حضور کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں بہت دیکھیں بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا میں صرف ہدایت کیلئے بولا میرا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں میرے پر کیوں روئے ریزن بتاؤ رونے کا کہ حضور آپ نے دین بچایا شریعت بچائی نماز بچائی کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے نماز بچائی where is نماز کہا ہے تمہارے پاس نماز کون سی نماز بچائی جس کے لئے تم روئے حج بچایا کہا ہے وہ حج خمز بچایا کہا ہے وہ خمز دین بچایا کہا ہے وہ دین ہے تمہارے گھر میں حسین کو حق ہے نہ پوچھنے کا یا نہیں ہے یہ اتھاریڈیا آپ نے نہیں دی آپ ہیں کون مالی کے محشر ہے وہ مالی کے جنت ہے وہ ہم غلام ہیں اس کے ہمیں سننا ہے اس کی وہ ہم سے زیادہ تیار آپ کو لے جانے کے لئے لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو بے دینی کا اتنا فالج نہ گرالو جسم پر کہ جسم مفروض ہو جائے جنت تک جانے کے لائق نہ رہ جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد